عوض باللہ من شہید و آن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبفلی میرے تمامی ورز بلکہ تمام مسلمان بلکہ تمام انسان دوریاں کی جس جس کونے میں بھی بس رہے ہیں بخیری و آفیت ہوں کے پاک پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے کھل عالم میں امن سلامتی محبت اور سکون کی فضا قائم کر دیں آمین سمامین آج میں ہم سے ایک چھوٹی بات چھوٹی سی ہے مگر امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے کہ اکثر ہمارے عام گفتگو میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے اور ہم لوگ کی اپنے اپنی زبانیں ہیں مختف دنیا کے ملکوں میں بھی اور ایک ملک کے اندر بھی جیسے ہم مختف صوبی اور علاقے ہوتے ہیں تو مگر قرآن پاک بسکلی عربی میں ہے بے شک اس کے وہ ستراجم بھی ہر زبان میں آ چکے ہیں مگر عربی میں پڑھنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اب پہن سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا ناؤز بلہ کیا فائدہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عربی ہماری common language تو نہیں ہے ہماری معادری زبان نہیں ہے اور عام استعمال میں رہنے والی زبان نہیں ہے اگرچہ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ساتھ this and that تو سمجھنے کے طرف لگ جاتے ہیں ہم لوگ لگا دیتے ہیں انہیں اگرچہ وہ بھی ضروری ہے انگلیش دوبان کو بھی سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے اگر ترقی کے راستے پر آگے بڑھنا ہے اور وہ لوگ اور وہ طاقتیں جنہیں آپ نے فیس کرنا ہے جن کا آپ نے کل کو مقابلہ کرنا ہے اور اگر آپ نے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے تو اس میں کوئی موبالگا یا شک نہیں ہے کہ انگلیش دوبان آپ کو آنی چاہیے مگر ترقی کریں یا نہ کریں اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے اور مذہب ہمارا اسلام ہے تو ہمیں اپنی کتاب جو ہے قرآن پاک اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے اور عربی زبان بھی ہمیں کم از کم اس حد تک تو ضرور آنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھیں یا نماز پڑھیں تو ہمیں پتا ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں یا سن کیا رہے ہیں جیسے کہ فرمان بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں مولا علی کا فرمان ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں انہوں نے تو اپنے حوالے سے کہا کہ ارشاد فرمایا مگر میں آسان کر کے اپنے حوالے سے کہوں گی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک سے گفتگو کر رہے ہیں تو ذاری بات ہے جب کسی سے گفتگو کریں تو یہ تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں تو نماز ترجمے کے ساتھ ہم ہر گھر میں یہ فرض ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی جنہوں نے نہیں سیکھی بھی تو نماز کو بائی پارٹس اس رمضان المبارک میں اپنا یہ ٹاسک رکھ رہے ہیں کہ نماز کو کہ تمام مرکان جو ہیں انہیں ارڈو میں یا پنجابی میں یا سندھی میں یا پشتوں میں جو بھی سرائی کی جو بھی زبانہ بولتے ہیں اس زبان میں اس کی سمجھ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر الحمد شریف پڑھ رہے ہیں یا کل شریف پڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں مالک سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا عرض داشت پیش کر رہے ہیں یہ ٹاسک بنا دیں اس بار رمضان المبارک میں اس کے بعد آتے ہیں قرآن پاک کی طرف وہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے روٹین جو ہے لائف کی اس کا حصہ ہونا چاہیے کہ زیادہ نہیں تو روز آنا ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں جب یہ عمل ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ بن جائے گا تو ایک دن آئے گا بکھیر مانیے کہ سارا قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آ جائے گا اور سمجھ ہوگی کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے نماز میں تو ہم نے عرض کرنی ہے قرآن پاک جب پڑھنا ہے تو مالک سے گفتگو ہونی ہے یعنی مالک نے ہمیں ارشادات فرمانے ہیں ہماری رہنمائی فرمانی ہیں ہمیں اچھائی اور برائی کی سمجھ جو ہے وہیں سے آنی ہیں تو یہ ایک ٹاسک یہ بنانی جئے اس رمضان المبارک سے بسم اللہ کر کے کہ اپنے بچوں کو بھی اس کام پہ لگائیے اور خود بھی اس کام پہ لگ جائیے اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تو ہم سے بہتر انسان دنیا میں کوئی نہیں مل سکتے اب ایک مزے کی بات اس کے باوجود مگر آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں مالک پاک پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں بہتر الفاظ میں اسانی کے ساتھ اس بات کو بیان کر سکوں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ اولو ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے اور ضروری کاموں میں سے کام ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز اور قرآن کو سمجھنا ہے مگر اس کے باوجود بھی قرآن پاک کچھ لوگ کہتے ہیں جی پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ جب آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ ایسے رٹا رٹایا پاڑ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ امریکہ کے سٹیٹ جو ہے وہاں پر ایک دادا اور پوتا رہتے تھے ایسٹرن کینٹکے میں ایک فارم ہاؤس میں رہتے تھے وہ مضافاتی علاقے میں کہلے دونوں رہتے تھے اور جو دادا ہیں ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح بہت جلدی اٹھ شاتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد کچن ٹیبل پہ وہ قرآن پاک رہ کر اس کی تلاوت شروع کر دیتے تھے اور ان کا جو پوتا ہے وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا تھا سوری مگر یہ کہ وہ اپنے دادا سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ دیکھتا تھا اپنے دادا کی روٹین تو اس نے کہا کہ دادا چاند میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کروں اور اس کو سمجھو مگر میں پڑھتا ہوں مگر جب میں اس کو بند کرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں مجھے بلکل بھی نہیں یاد رہتا کہ میں نے کیا پڑھا تھا اور مجھے اچھی طرح سے سمجھ بھی نہیں آتی ہے تو مگر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح ہی کر پاؤں اور سمجھ سکوں اور بلکل آپ کی طرح ہی عمل بھی کروں دادا مسکرائے اور دادا جان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو کیچن کے ٹیبل پہ کیونکہ بیٹھے ہوتے تھے اور انہوں نے وہاں سے کوئلوں والی باسکٹ جو ہے ٹوکری وہ وہاں سے اٹھائی اور اس کو اپنے پوتے کو دیور کہا کہ یہ ٹوکری لے جاؤ اور جاؤ جہاں وہاں سے نہ نہر سے جا کر اس میں پانی بھر کے لاؤ بچہ چھلا گیا اور اس نے ٹوکری میں پانی بھرا اور واپس گھر کی طرف آیا جب گھر واپس پہنچا تو پتا چلا کہ پانی تو سارا لیک ہو گیا راستے میں بہ گیا سارا باسکٹ خالی ہے ٹوکری خالی ہے تو شرمندہ ہوا تھوڑا دادا جان کے سامنے دادا جان نے کہا ٹھیک ہے اب دوبارہ جاؤ اور اس کو پانی سے بھر کے لاؤ تو وہ لڑکا دوبارہ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اللہ خیار کرے اب میں اللہ کرے کہ پانی اس میں لے گیا سکون دادا جان کے پاس اس نے دوبارہ اس کو ظاہری بات ہے ڈپ کیا پانی میں اور پانی اپنی طرف سے بھرا اور اس کو نکال کہ ٹوکری کو تو واپس اس بار وہ ذرا تیز قدم اس نے سوچا کہ میں جلدی جلدی جاؤں تاکہ پانی سارا بہن نہ جائے اور جب میں دادا جان کے پاس پہنچوں تو اس میں کچھ پانی باقی بچا ہو وہ تیز قدم سے گیا مگر جب دادا جان کے پاس پہنچا تو اگین بسکٹ جو ہے وہ خالی تھی پانی سارا لیک ہو گیا تھا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور لمبا سانس لے کہ اس نے کہا دادا جان یہ تو ہر بار یہ پانی گر جاتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک بالٹی لے کیا جاتا ہوں اور اس میں پانی بھر کے لاتا ہوں دادا جان نے بولا کہ نہیں سوری مجھے تو بالٹی میں نہیں پانی چاہیے مجھے تو اس باسکٹ میں ہی کوئی لوگ واری ٹوکری میں ہی پانی چاہیے اب وہ بچے نے سوچا کہ دادا جان کہہ رہے ہیں تو زیاری باتیں مجھے ایسا کرنا ہوگا چلو دوبارہ کوشش کرتا ہوں دادا جانے کا ہوگے دیکھنے کے لیے اس کی ایکٹیوٹی کے وہ کتنی سپیٹ سے جاتا ہے کیسے آتا ہے بچہ گیا دوبارہ سے اس نے باسکٹ کو بھرا پانی سے اور پھر اس بار تو اس میں دوڑی لگا دی تاکہ میں پانی لے کر جاؤں دادا جان کے سامنے شرمندگی نہ ہو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ باسکٹ میں ہی چاہیے تو باسکٹ میں ہی لے کر جانا ہے وہ تقریباً بھاگتا وہ واپس آیا اور جب جب گھر پہنچا تو باسکٹ پھر کھلی اب اب سے پہشان بھی ہوا اور شرمندہ بھی ہوا تو اس نے کہا دادا جان یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس باسکٹ میں اس ٹوکری میں میں پانی لا سکوں یہ ممکن نہیں ہے دادا جان نے کہا یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا یہ ذرا ٹوکری کو گوھر سے دیکھو اچھا اب اس سارے عمل میں جب سے وہ بچا جارہا آرہا تھا اس نے پہلی بار ٹوکری کو گوھر سے دیکھا تو جب دیکھا تو ٹوکری چینج ہو چکی تھی وہ ٹوٹل ٹرانس فارمڈ باسکٹ اس کو نظر آرہی تھی اس نے دیکھا کہ وہ جو گندی مندی میلی کچھ ایڈی سی ٹوکری تھی کوئلے باری وہ ایک دم سے صاف ستھری نیٹ کلین چمکتی ہوئی بہت اچھی شکل کی ٹوکری سامنے نظر آرہی تھی دادا جان نے دیکھا کہ بچے نے چینج نوٹس کی ہے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جیسے یہ باسکٹ بار بار پانی میں ڈپ کرنے سے اور بار بار آنے جانے سے اس کی شکل ہی بدل گئی ہے اندر باہر سے اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے بلکل ایسا ہی جب قرآن پاکی اگر نہیں بھی آپ کو سمجھ آتی آپ اس کی زبان کو نہیں بھی صحیح سے سمجھ رہے مگر آپ روزانہ باوزو ہو کر ساف ستھرے ہو کر ایک جگہ پہ سکون سے بیٹھ کر آپ اس کو ریسائٹ کرتے اس کو پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو تو نہیں بھی سمجھ جاتی تو جیسے اس ٹوکری میں پانی نہیں آسکا اس طرح ہی اگر آپ کو نہیں سمجھ جائے دماغ میں کچھ نہیں ٹھہرا مگر روزانہ جب آپ قرآن پاکی تلاوت کرتے ہو تو اس کی خیر و برکت سے آپ کا دل بھی اور آپ کی روح بھی اور آپ کو بھی اسی طرح ہی اندر باہر سے بدل جاتے ہو اسی طرح ہی جیسے کوئلے والی کالی ٹوکری صاف ستری چمکیلی خوش رنگ ہو گئی اس طرح ہی انسان بھی اندر باہر سے پاک صاف سترا اور اچھی روشن سوچ کا مالک ہو جاتا ہے یہ اس کلامِ الٰہی کا موجزہ ہے یہ اس کلامِ الٰہی کی خیر و برکت ہے اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بلا ناغا اپنے دن کا آغاز کلام میں پاکی تلاوت سے کریں جیسے کہ ہم نے اپنے پچپن اپنے ماں کو دیکھا جیسے کہ ہمیں ہماری ماں نے اپنی ماں کی روٹین بتائی جیسے کہ ان کی ماں نے ان کی ماں کو جیسے کہ گوز پاکی والدہ جیسے کہ وہ قرآنِ پاکی تلاوت کرتی تھی جب جب ان کے شکم میں اتنی پاک ہستی تھی تو آپ کو بتائی ہوگا آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا کہ جب پیدا ہوئے اور حفظ قرآن کے لئے پیجا تو انہیں گوز پاک کو پہلے ہی سترہ سے پارے تو ان کو زبانی آتے جب استاد نے ان سے کہا کہ یہ سنائے تو وہ سناتے گے سناتے گے سترہ سے پارے ان کو زبانی آتے تھے وہ حیران ہوئے کہ ان نے کہا یہ کیسے تو پتہ چلا کہ جب ان کی والدہ ماجدہ جب پرگنٹ تھی تو ان کی روٹین تھی کہ وہ تلاوت کلام پاک کرتی رہتی تھی تو بچہ سنتا رہا آپ کو بتا جدید میڈیکل سائنس پہ کہتی ہے کہ بیوی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہر چیز سن رہا ہوتا ہے اور محسوس کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے اس لئے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ماں کو خوش رکھیں کیونکہ وہ خوش ہوگی تو بیوی خوش ہوگا پیٹ کے اندر وہ روئے گی تو بیوی پریشان ہوگا پیٹ کے اندر تو وہ میوزک سنے گی تو بیوی بھی میوزک سنے گا وہ تلاوت کلام پاک کرے گی تو بیوی سنے گا اور اس کو اذبر ہو جائے گا اور وہ ہر کام کرتے ہوئے اگر ماں ایسا کرتی تو اللہ پاک پروردگار ہمیں توفیق دے اس بار کم از کام دیکھئے ہم قیامت کے بہت قریب جا رہے ہیں آہستہ آہستہ پوری دنیا کے جو ڈیلی واقعات ہو رہے ہیں اگر انہیں غور سے دیکھیں تو وہ کسی اور دنیا کے واقعات نہیں ہیں وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں یہ ہم لوگوں کے لئے ہیں اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ سیکھو دیکھ کر سیکھو ڈر جاؤ میری طرف آ جاؤ تو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں کیونکہ دنیا میں بھی باعثت طریقے سے جینا ہے مگر اصل اپنی جو بیس یاد رکھیے وہ پودا وہ درخت کبھی بھی تناور اور پھلتار نہیں ہو سکتا جس کی جڑ کمزور ہوگی تو ہماری جڑ ہمارا دین ہے اللہ پاک ہمیں وہاں پر مضبوط کرے اور ہماری جڑیں مضبوط کرے زمین کے اندر زمین کے ساتھ ہم اپنے مذہب اپنے ملک اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہیں مضبوطی کے ساتھ اور دنیاوی علم بھی حاصل کریں تو پھر ہم ایک شجر سایہ دار کی شکل اختیار کریں گے انشاءاللہ اگر میلی کوئی بات ناغوار خاتر گزری ہو تو میں اس کے لئے معذر چاہتی ہوں اور یہ مزید اس پیغام کو پلیز آگے بھی پھیلائیے گا اللہ پاک ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا رہت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا شعفی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم